سیڈ لنگز کے لئے ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کے سیڈ لگا دیئے سیڈ لنگ ٹری میں اب ان کی سرفیس پہ ہلکا ہلکا اس کی لیت کوکوپیٹ کی اس پر جو ہے وہ اس طرح سے ایسے کر کے یوں ڈال دیں گے تاکہ جو سیڈز ہیں وہ کور ہو جائیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر سیڈز کے اوپر کوکوپیٹ ڈالتے ہیں یا پیٹ موس ڈالتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر دبانا نہیں ہے ورنہ اس کا جرمینیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ اس کو بس لوز رہنے دیں سرفیس کو کور کرنے کے بعد اس کو بس لیول کرنا ہو تو وہ کھا سکتے ہیں لیکن دبانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب وسیم وسیم حمد چیما صاحب ریول پینڈی سے انہوں نے یہ گفٹ پیج ہے مجھے اس کی یہ میں نے سیلنگ ٹریز میں سمر ویجی ٹیبل کی ڈیفرنٹ ورائٹیز جن کے یہ سیڈ پڑے ہوئے ہیں یہ لگا دیئے ہیں وسیم بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی جرمینیشن ہوگی کیونکہ گفٹ میں خلوص بھی شامل ہوتا ہے محنت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بار پھر بتا دوں کہ اس کے لیے کوکوپیڈی یا پیٹ موس یا پارٹنگ مکس یہ یوز کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بری کرتے ہیں سیلنگ ٹریز میں اس کو ڈالتے ہیں ہر سیل کو تھوڑا سا جو ہے وہ کمپریس کر دیتے ہیں پریس کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر چھوٹا سا گھڑا بنجے پھر ان گھڑوں میں یہ سیڈز لگا دیتے ہیں پھر ان سیڈز کے اوپر ہلکی سی کوکوپیڈ کی یا پیٹ موس کی لیر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سوٹیبل ٹیمپریچر پر رکھ دیتے ہیں پانی دینے کے بعد یہ اس کا طریقہ کار ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا نئے گارڈنرز جو ہیں اس کو فالو کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ